اتھاریٹی کا بورڈ ہے اس بورڈ کا ممبر ہے دی اگر آپ جو ہے انڈیپینڈنٹلی لسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو تو پھر اس میں چیمبر کا کیا رول ہے اصل میں اس لیے نہیں کیا اگر چیمبرز میں اگر ہم ہی لوگوں کو جانے دیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ریجسٹر ہوگا آپ اس کو انکم ٹیکس کے اس میں سے گزاریں گے آپ چیمبرز کے اس سسٹم کے بیچ میں سے گزاریں گے تو یہ تو غریب لوگ ہیں جو کامن لوگ ہیں جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں جو ایک ٹرک دو ٹرک اپنے رشداروں کو بجوانا چاہتے ہیں وہ تو اس کے لیے بھی آگے نہیں آئے گا بریڈر صاحب یہ تو اب اطلاعات ہیں مسدقہ اطلاعات ہیں کہ پنجاب کے جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے یہاں پہ فرنٹمن رکھے میں ہیں جو کہ یہاں پہ ٹریڈ کر رہے ہیں نہیں یہ بات بھی جو بھی چیز ہو لوگ اس میں لوپ ہول نکال لیتے ہیں لیکن ہم نے آپ کیسے اس کو پتا کریں گے کہ یہ کس کا فرنٹ میں نہیں ہے نہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہم نے اس لیے ٹریڈ لسٹ کو جب یہ ٹریڈرز کو لسٹ کریں گے تو اس میں کتنے لوگوں کو اپنے رشدار کر سکیں گے آزاد کشمیر چیمبرز آف کامرس انڈ انڈسٹری جو ہے اس کا جو نکتہ نظر ہے کہ ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے وہ بنیادی طور پہ ہے ہی اس لیے کہ پنجاب سے اور دوسرے علاقوں سے جو تاجر ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو آگے فرنٹ پہ رکھ کے سامنے رکھ کے تو یہ اس تجارت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارا بھی یہ یہ ہے کہ ان کو شامل کریں گے بلکل شامل ہوگا جس وقت ہم نے اس کی جو ٹریڈرز کی ڈیفنیشن بنائی ہے اور ان کو رجیسٹر کریں گے تو اس سے پہلے ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ وہ ان کو چیمور آف کامرس کا اندر رجیسٹر ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئے گا اور اس کے اندر ہم ان کی سیکیورٹی رکھیں گے رجیسٹرشن فیز رکھیں گے تاکہ ایک مخصوص تاجر جو ایکچول تاجر ہے وہ ٹریڈ کرے جب ادھر اپنے پاس ان کو رجیسٹر کریں گے تو ہوگا کیا کہ اگر پنجاب کا جس کی آپ بات کرتے ہیں ٹریڈر وہ کتنے آدمیوں کو رجیسٹر کر آسکے گا وہ ایک دو تین چھار کوری اور کل کیا اس کی زمانت ہوگی کہ وہ جو اس کو رجیسٹر کرائے گا پیسے جمع کرائے گا تھوڑی کے پاس وہ کل اس کی لئے کام کرے گا اس ہٹ کے کسی اور کے لئے کام نہیں کرے گا تو وہ اس کی اوپر رسک کبھی پنجاب کا جو ٹریڈر ہے وہ اس پر رسک نہیں لے گا چالیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا بہت محمد اسماعیل بات ہو رہی تھی ان سے انہوں نے اپنا مطمئن نظر پیش کیا کہ جی یہ چونکہ نئی چیز شروع ہوئی ہے تو ابھی آہستہ آہستہ اس میں ٹریڈ اینڈ کامرس جب ہوگا تو چیبرز کی بھی شمولیت ہوگی لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا جا رہا ہے دیکھیں نا اجاز بھائی چیمبر نے ہی تو ٹریڈ کو شروع کیا تاٹا تو بعد میں اس میں آئی تاٹا کا وجود تو اس کے چھ ماہ بعد بنا چیمبر نے تو اس کو سٹارٹ لیا ہے تو چیمبر اسے اون کرے یا وہ چیمبر کو اون کرے گی مجھے آپ صحیح صحیح بات بتائیں یہ واقعی سنجیدگی سے یہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں یا بیسی ڈھکوصلہ ہے میں شروع سے اس کے ساتھ منسلک ہوں یہ تجارت اور یہ عام درفت آنا جانا یہ ہونا ہے اور ہوتا رہے گا اور یہ مزید فعال ہوگا ابھی تو کوشش لگ رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر رکھا جائے ابھی جو کیوں کہ آپ کو یہ تو علمی ہے کہ ہماری جو یہ عادت ہے بیروکریسی کی عادت ہے کہ جو کام جلدی میں کرنا ہو اس کو لیٹ کرتے ہیں اس کو دیر سے کرنے کا ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی نوکری لمبی ہو جاتی ہے اور باقی نقصان جو ہے وہ جرنل پبلک کا ہوتا ہے ابھی جو وانی صاحب نے بات کی ہے چیمرز کی یہاں پر ہماری چیمرز ہیں آزاد کشمیر میں چیمریں موجود ہیں اور ان کا کیا کردار ہوگا اگر وہ اس کاروبار میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا پھر چیمر بنانے کا مقاصد کیا ہے ہمارے اس میں جرنل پبلک آئے گی ہمارے پاس ریسٹڈ ہوگی ہماری چیمر کے ممبر بنیں گے وہ پھر ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں جی ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی آپ ٹریڈ کریں ان کا کام صرف یہ ہے کنٹرولنگ اتھارٹی جس کو کہتے ہیں آپ وہ ہے کام تو کرنا ہے ہم لوگوں نے کرنا ہے تاجر پیشہ لوگوں نے کرنا ہے چیزیں ہم نے خریدنی ہے چیزیں ہم نے بیچنی ہے انہوں نے نہیں بیچنی سرمایہ ان کا نہیں لگنا سرمایہ حکومت کا نہیں لگنا بلکہ ہم نے ان کو ٹیکسز دینے ہیں ہم نے ان کو جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر جو زافی اخراجات ہیں وہ ہم سے لیں گے ہم انہیں دیں گے وہاں پر مزدوری کھلے گی لوگوں کی اور یہ سلسلہ جو ہے بہتر سے بہتر ہوگا امید ہے عابض مغل صاحب یہ بتائیں ایک مفروضہ لے لیتے ہیں کہ انہوں نے آپ پہ چھوڑ دیا تاجروں پہ چھوڑ دیا کہ فیصلہ کر لیں کیا ایسی کون سی تین چار اہم چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جن کی تجارت نہیں ہو رہی اور ہو سکتی ہے ہم پہ ہی یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پہلے اپنے ٹریڈروں سے رابطہ کریں گے باقاعدہ اس کی بارڈی بنائیں گے ٹھیک ہے جی اس میں باڈی کے ممبر ہوں گے تو اگر ہم سب ٹریڈر مل کے پار کے ٹریڈرز کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن ٹریڈ ہوتا ہے ہمیں تو ٹریڈ پہ جانے ہی نہیں دیا جاتا نہیں مجھے آپ کچھ چیزوں کے جیسے ابھی ہماری جو سی ڈی آر میں کارنفرز ہوئی اس میں ہمیں شارل لسٹ تھی کہ جی آپ اس میں کون سے آئیٹم مزید ڈالنا چاہتے ہیں ہم نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے لسٹ کو ختم کر دیں اس کو ایز پر ڈیمانڈ کر دیں ادھر اور ادھر کے لوگوں کے لیے چونکہ ان میں تھوڑا سا ان کو یہ تھا جی کہ یہ پاکستان کے اور انڈیا کا ٹریڈ ہو رہا ہے ہم نے کہا جی اگر آپ کو کشمیر کا ٹریڈ کرنا ہے تو اسے ایز پر ڈیمانڈ کر دیں ہمیں جو چاہیے ہم لے لیں گے جو انہیں مزفرہ بات سے چاہیے وہ لے لیں گے مجھائے اس کے کہ آپ ایک لسٹ رکھیں لسٹ رکھیں شارٹ لسٹ رکھیں آپ مارکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا دیکھیں ایک وقت آیا کہ لاسٹ یا ٹماٹر کی پرائز زفرہ آباد میں وان ہنڈڈ ٹونٹی روپیز پر کلو چلی گئی ویرس وہ جو چکوٹھی میں اس کی پرائز تھی وہ تھارٹی روپیز پڑ رہی تھی ہمیں پاکستانی روپیز میں تو ہم نے اس سے وہاں سے منگوا لیا ٹماٹر کو اور یہ پبلک استعمال کی چیز ہے ہم لوگوں کو چیپ ملی ہم نے کہا اس کو ایس پر ڈیمانڈ کر دیں ایس پر ڈیمانڈ کر دیں اس کو لے لیا چلیں یہ وقفہ لینا ہے ہمیں وقفہ لے کے واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں ہو رہا سیاسیات میں خوش آمدید لائن آف کنٹرول کے آر پار تجارت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم آزاد تشریف رکھتے ہیں تارک وانی صاحب چودری منظور احمد صاحب اور عابد مغل صاحب چوئی صاحب اس کے بارے میں کوئی تحقیق بھی نہیں ہوئی کہ پوٹینشل کیا ہے اس تجارت کا یعنی ایک زمانے میں سنا کرتے تھے کہ جو انفارمل جو تجارت ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ کوئی دس بلین ڈالر کی ہے اس کے اوپر جب ایک سٹڈی کی گئی وہ ایس ڈی پی آئی ایک تنک ٹینک ہے اسلامباد میں انہوں نے جب کی تو پتا جلا پانچ سو ملین سے زیادہ نہیں تو یہ کچھ آپ نے اپنے طور پہ چیمبرز نے کوئی تحقیق کی ہے کہ اگر آپ یہ تجارت جو ہے یہ اس کا معاملہ صحیح ہو جائے تو کیا تجارت ہوگی وہ کتنا اس کا پوٹینشل ہے میں بتاؤں نا جی کہ اس میں تو بنیادی چیز پھر بات وہی آتی ہے جو کنٹرولنگ ایتھارٹی ہے کنٹرولنگ ایتھارٹی جب تک ہمیں فری ہیڈ نہیں دے گی تاجروں کو فری ہیڈ نہیں دے گی تب تک تاجر تو اتنا بجنس بڑا بجنس کار ہی نہیں سکتے ابھی تو جو ہمارا جو بجنس چار رہا ہے یہ آپ تکے پہ ہی سمجھیں یہ تکے پہ جار رہا ہے ایسے ہو رہا ہے کہ جی کبھی ہم دس ٹرک لے کے جاتے ہیں اس میں سے کہتے ہیں نی جی پار تو چاری جائیں گے چھے واپس آئیں گے جس طرح تھوم کی مثال دی گئی پہلے دال کی مثال دی گئی اسی طرح سے باقی چیزوں کے بھی مثالیں موجود ہیں کہ جب ایک بلک میں کوئی چیز جاتی ہے تو فوری طور پر کہا جاتا ہے نی جی یہ تھوڑی جائے گی اتنی نہیں جائے گی اب وہ پریشانی ہے اس کے لیے ابھی جو آپ کا فرمانہ بجا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی حکمت عملی ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے کہ ڈیٹیل سے اس پر سروے کیا گیا ہو کہ یہ کس طرح سے ہوگا کتنا کتنا مال بیجنا چاہیے سال میں کتنا بیجنا چاہیے کیونکہ دونوں طرف ایک دوسرے کی مارکٹس کا میرانی شال کے کسی کو پتا ہے جی بنیادی چیز یہ ہے نی جی ہم آپس میں کوارڈینیشن یہ رابطہ نہیں ہے اب ہم یہاں بیٹھے ہم لوگ نہیں ہیں ہم مال بیجیں گے ہم چکوٹھی وہاں پر کھڑے ہوں گے یا اپنے بس ٹرمینل پر یا اپنے گودام جو ہم ہیں وہاں پر تو وہاں سے مارمال جائے گا وہاں پر جس کے پاس جائے گا وہ ہم سے نہیں ملے گا ہم اس سے نہیں ملے گے تو ہماری تجارت کیسے بڑھی گی تو یہ تو اندھی تجارت ہوئی جب تاکہ یہ آپس میں اس کو تو یہ کہنا نا آپ انٹرنیشنل یہ ایک بلائنڈ بلائنڈ ٹریڈ ہو رہا ہے مجھے پتے نہیں ہے کہ سکرین دا بہائنڈ کون ہے میں کس کو مال دے رہا ہوں اگر وہ کل ڈنائے کر دیتا ہے میں نے وصول نہیں کیا تو مجھے مجھے ایک اور بات بتائے میں نے سنا تھا کہ پرلی طرف سے جو فروٹ آیا اس سال تو میرے خال میں آیا ہے نہیں پچھلے سال تو وہ یہ سنا ہے کہ وہ کوئی ڈیفالٹ ہو گئی ہے تین سو پتہ نہیں چالیس ملین کی کے کتنے کی کیونکہ یہاں پہ بیجنے کا کوئی طریقہ کاری نہیں ہے اچھلی اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ بڑی شارٹ ٹرم میں ایٹین کو ہمارا ڈیلیگیشن واپس آیا تو ٹونٹیت کو ہم نے ٹریٹ سارٹ کرنا تھا تو ہم نے وہ رفلی جو بھی ٹریڈر ملا جی ہمیں مال چاہیے بھی دیں آپ تو انہوں نے اس پہ بھیجا وہ اس لیے تھوڑا سو اس میں راو بیک آیا لیکن وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا کہ اب اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی اس میں یہ ڈیفالٹ آگیا یہ ایسی بات نہیں تھی اس کے بعد ٹریٹس مختلف چل رہا ہے اس ٹریٹ کے لیے لوگوں نے بہت قربانی دی ہے نہیں لیکن آپ کے جو چیمبر میں ایک اور جو گروپ ہے وہ اس تجارت کے خلاف بھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس تجارت کے خلاف ازاد کشمیر کی چیمبر کے اندر کوئی چیمبر بھی اس ٹریٹ کے خلاف ہو چونکہ ہماری اجاز صاحب اس ٹریٹ کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے ہمیں ہر صورت لیکن وانی صاحب جذباتی وابستگی سے تجارت تو نہیں ہو سکتا